سٹیج پر تشریف فرما قائدین تحریک اور آج کے اس جلسے میں بیس کیمپ کے غیور نوجوانوں بزرگوں عزیز بچوں میری ماں بہنیں بیٹیاں یہاں تشریف لائی ہیں میں سب کو خراجی اقیدت پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ملی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس جنگ میں یہ باتوں سے جلسوں اور مظاہروں سے تقریروں اور تحرینوں سے قراردادوں سے ماننے والا نہیں ہے اس کو سبق سکھانے کا جو راستہ ہے یہ لاتوں کا بھوت ہے یہ باتوں سے ماننے والا ہے اور آج اہل مزفر آباد مزفر آباد کے نوجوان بچے اور بزرگ یہ اہد کرتے ہیں ہم یہ باتا کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اس دجوہت میں ہم انہیں ماضی کی طرح تنہا نہیں چھوڑیں گے نہ وہ پہلے اس جنگ میں تنہا تھے نہ آئینہ اس جنگ میں تنہا ہوں گے ضرورت پڑی تو ریلی نکالیں گے ضرورت پڑی تو جلوس نکالیں گے ضرورت پڑی تو چلسہ کریں گے ضرورت پڑی تو قراردانیں پیش کریں گے ضرورت پڑی تو بندوق اٹھائیں گے چکوٹھی کراس کریں گے فارڈ کونٹا کراس کریں گے راجواری اور پنچ کراس کریں گے کشتوار اور جمو کراس کریں گے انشاءاللہ مزفر آباد کا ہر نوجوان آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مزفر آباد کے غیور نوجوانوں کو مزفر آباد کے غیور بزرگوں کو ماں بینوں اور بیٹھیوں کو آپ کی ففواج آپ کی بار آپ کا بارود اور گولیاں ان کا راستہ روک سکتی ہیں تو یہ آپ کی پھول ہے نہ اس سے پہلے کبھی آپ ہمارا راستہ روک پائیں گے نہ آئینہ ہمارا راستہ روک پائیں گے انشاءاللہ عزیز جب تک کشمیر کے اندر آزادی کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا ہم ہر محاض پر ہر مرچے پر ہر میدان میں آپ کا پیشہ کریں گے آپ سے کڑیں گے اور لڑھ کر اپنی آزادی حاصل کریں گے وہ آخر دوانا الحمدللہ رب العالمين